تم گمان کرتے ہو تم خیال کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں کیا خیال ہے آپ ہم میں سے کتنوں کو بتایا کہ پہاڑ کھڑے ہیں خدا کہتے ہیں نہیں ان میں کوئی پہاڑ نہیں کھڑا کسی قسم کا وہ تو کہتا ہے یہ تو زمین پہ سرمائی اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح گزر رہے کھڑا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے پہاڑ کھڑے تو نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ جس زمانے میں قرآن لکھا گیا پڑا گیا کسی کو کیا پتا تھا کسی کو کیا پتا تھا کہ زمین کے سات سات پہاڑ ارتالیس ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں یہ تب پتا چلتا جب کوئی مدار میں جاتا کوئی خلا میں جاتا کوئی آسمانوں سے دیکھتا تو پتا لگتا پہاڑ کھڑے ہیں کے نہیں کھڑے ہیں اور یہ اس آسٹرناٹ نے کیا جو پہلی مرتبہ خلا میں گیا تو دیکھتا کہ موسٹ سٹینج سائٹ آن اردھ ہے کہ ماؤنٹنز آر رننگ الانگ دی اردھ لائک ملٹی کلرڈ کلاوز اور وہ محورہ پورا ہوا تو بلاخر یہ متشابہ آیات بھی محکم ہوگی خالی اگزیکٹ سائنسز میں نہیں عمرانی سائنسز میں بھی اللہ کی آیات متشابہ نظر آتی ہیں جو اب پروو ہو چکے ہیں دیکھیں اللہ نے کہا تمام جانوں کو ہم نے بخل جان پہ جمع کیا تمام جانوں کو ہم نے ایک انسٹنگ دے دی وہ بخل ہے خاتین و حضرات جان بچانے کی انسٹنگ کو دفاع ذات کی انسٹنگ کو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مر رہے ہو تو حرام بھی حلال ہے اس پوری انسٹنگ کو حصے بقا کہتے ہیں اور خدا و اندر کریم نے جب یہ کہا کہ میں تمام جانوں کو میں نے بخل جان پہ جمع کیا تو آج کے دن تمام سائیکلوجیکل سرویز آف آل انسٹنگز ووڈ سیٹلی اگری آن دس فیک کہ سب سے پہلی اور موسر انسٹنگ جو ہے وہ سروائیول ہے بقا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے زندگیوں کو استوار کیا ہے اور وہ آج کے دن ہم پر زیادہ واضح ہیں حضرت آپ کو ایک واقعہ سناوں کہ متشابے کس طرح گمراہ کرتی بہت بڑا فلوسفر تھا ابن رشد بہت بڑا دانا اور بینہ یورپ اس کو استاد مانتا ہے یورپ نے اس سے روشنی لیا ہے علم لیا ہے یورپ کی ایک ایج آف انکوائری ابن رشد سے اور غدالی سے شروع ہوئی ہے تو ابن رشد سے کسی نے پوچھا کہ تو خدا کے بارے میں بڑی فضول فضول باتیں کرتا ہے تمہیں کیا قوم آد و سمود کا حشر نہیں پتا تو ابن رشد نے کہا تم آد و سمود کے حشر کی بات کرتے ہو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ تھے بھی کی نہیں مگر خاتلی حضرات دور حاضر میں ابن رشد تو جیتا نہیں ہے مگر آد و سمود کے تمام باقیات زندہ ہیں ان کے سراغ نکل آئے ہیں یہ متشابہ آیت کی وجہ سے اتنا بڑا لکھا دانشور انسان بھی مغالطے میں پڑ گیا اور اس نے قوم آد و سمود پر ڈاؤٹ شروع کر دیئے ویرہیز دی فیکٹ وز ویری سمپل کہ یہ قوم جو ریفرنس اللہ نے دی تھی یہ بوجود تھی اور قائم تھی مگر متشابہ تھی اور ابھی علم کو رستہ تیہ کرنا تھا تحقیق کو رستہ تیہ کرنا تھا اس متشابہ کو محکم کرنے ایک اور وجہ بھی موجود ہے خاتلی حضرات ام چلو بہت بڑے سہی بڑے دانشور سہی but in any case we are not God there are few things جن کو ہمارے علم نے ابھی چھوا ہی نہیں روح کے بارے میں پچھتے کیا ہے یہ تو اللہ کا عمر ہے اب اس لفظ عمر میں آپ کی اور میری شناخت معتل ہو گئی ہے کہ بہت ہی کم علم اس کے بارے میں لوگوں کو دیا گیا ہے نیچرلی جہاں جہاں بھی آیات متشابہات روح کو کنٹین کریں گی یا اس کو منشن کریں گی تو وہ یقیناً متشابہ مانے رکھیں گے خاتلی حضرات میری کوئی روح پہ رائے ہیں میں کافی طریق تحقیق کر بیٹھا ہوں ایک نکتہ نظر بنایا ہے میں نے روح پہ ایک نکتہ نہیں ایک اپروچ بنائی بہت ایک نکتہ نہیں ہے مجھے بھی نہیں یقین کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ صحیح ہے کی نہیں ہے تو میں اسے اس متشابہ لفظ کو متشابہ طور پر ڈسکس کر سکتا مگر فرینکل میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ای ڈانٹ ہی اینی آرگومنٹس ہے کہ یہ پریکٹیکلی بائین ہی ایسے ہی ہے جیسے میں روح کے بارے میں میں آپ کو اپنا اظہار کروں مگر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نے فرمایا کہ آدم کے لیے اللہ نے ان کی ہتھیلی پہ تمام اولاد آدم کی ارواح حاضر کی اور وہ باریک ذروں کی شکل میں تھے ان میں سے کچھ ذریں چمکتے تھے اور کچھ تاریخ یعنی کچھ ان میں کچھ نصیب تھے جنت نصیب تھے اور کچھ ان میں جہنم رسید تھے باقی تو حدیث آگے چلتی ہے تھوڑی سی اور مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روح کی مثال یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرات کی شکل میں دی ہے پھر آپ دیکھئے دوسری جو بات ہمارے پاس مشہور ہے کہ یہ ہمارے آخری مورہ میں جو کمر کے آخری مورہ میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے سو ڈیلیکیٹلی اس سے پرمننٹ یعنی ایکزیسٹنس اور کسی بھی حال میں یہ ضائع نہیں ہو سکتی اس کی حفاظت کے ایسے معقول بندبست کیے گئے آپ دیکھئے کہ فرض کرو میں گمان کروں کہ دراصل روح جو ہے فائنسٹ پوسیبل پروسسنگ چپ ہے جو انسان کے پورے کوڈ کے لیے پورا اس میں جیسے آپ جنیٹک سٹیڈیز میں آگے جا رہے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک ایک جین میں پوری زندگی کی معاملات و حالات لکھے ہیں تو این ممکن ہے کہ یہ خیال کہ وہ ایک جینیٹک چپ ہے جو انتہائی باریک ہے اور وہ ہمارے باطن میں وہ ہماری زندگی کو پروسس کرنے کے لیے لکھی ہوئی ہے تو شاید اگلے وقتوں میں یہ روح کا سراغ بھی تھوڑا بہت تھوڑا بہت سراغ لگ سکتا ہے خاضرین حضرات ڈائیمنشنز جیسے میں نے حضرت امام کے کول میں آپ کو بتایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ دو دو ڈائیمنشنز ہوتی ہیں جیسے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں آپ کو بتا لگا کہ ظاہری ڈائیمنشن ہور ہے اور باطنی ڈائیمنشن ہور ہے ظاہر میں ایک عمل ہوتا ہے اور پھر اس کا باطن کیا ہے یہ آپ کو خضر بتا رہے ہیں پھر خضر کے باطن میں کیا مسلحت ہے یہ آپ کو اللہ بتاتے ہیں تو ان کا کہنا درست ہے کہ ہر ظاہر کا ایک ظاہر ہے اور پھر قرآن کا ایک ظاہر ہے پھر اس کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے پھر اس کا باطن ہے اور یہ ملٹی کمز کم حضرت امام کے کول سے ایسے پتہ لگتا ہے کہ there are at least four dimensions of understanding the قرآن اور ان four dimensions میں کوئی کتنا حصول رکھتا ہے ان dimensions کے مطابق یہ اللہ جانتا ہے یا پھر اس بندے کا اخلاص اور اس کی ریسرچر جانتے ہیں تحقیق و جوستجو کی ذمہ داری اگر خدا وحدہ اللہ اللہ شریک تک پہنچنے کی قابش اور خدا کا غیاب میں جانا اور ایمان کا جبر ہو جانا انسانی تحقیق اور جوستجو اور تجسس ذات کے لئے محمیز ہے اور اگر انسان اپنی پوری علمی مقادمت کے ساتھ اپنی ذہنی جد و جہد کے ساتھ حقیقت اور سچائی کا سراغ لینا چاہتا ہو تو وہ یقینا خدا تک بھی پہنچ جاتا ہے اور متشابہات سے محکمات تک بھی چلا جاتا ہے حضرین حضرات اب ہم متشابہات کے ایک بہت امپورٹنٹ چپٹر کی طرح میں آ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سے جب لوگ متشابہات کا ذکر کرتے ہیں وہ یہی ذکر نہیں کرتے جو میں نے آپ سے کیا لوگ مقتیات کا ذکر کرتے ہیں لوگ کوئی بھی نہیں سنتا یہ جو میری بات نے ان کو کچھ میں نظر نہیں آئے لوگ متشابہات میں پوزیٹیو لے اگر ان کا کبھی انٹریسٹ رہا ہے کبھی کوئی تجسس رہا ہے کبھی انہوں نے سراغ کبھی انٹریسٹ رہا ہے